السلام علیکم ویلکم تو ہلدے کچن کلپ آج میں آپ لوگ کے ساتھ جلی فلودہ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی مزیقی بنتی ہے بزار سے کہیں زیادہ اچھی آپ اس کو گھر میں تیار کر سکتے ہیں دعوت میں بنانے کے لیے بھی ایک پرفیکٹ ریسپی ہے اور ڈیفرنگ بھی اس کو دیکھتے ہی موں میں پانی بھڑ جاتا ہے اب اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم ان چار چیزوں سے اپنا جلی فلودہ تیار کریں گے سب سے پہلے ایک گون یا ربڑی کے چند ٹکڑے لیں اس کو نیم گرم پانی میں دو سے تین گھنٹے کے لیے بھگو دیں یا رات کو پانی میں بھگو کے فریج میں رکھ لیں کیونکہ یہ پھولنے میں کافی ٹائم لیتی ہے اب تھوڑا سا ہم تو ہمیں لنگا لیں گے یہ بہت جل رڈی ہو جاتا ہے اس کو تین سے چار دفعہ پانی سے دھو لیں گے جو بھی پانی کے اوپر رہ جائے گا اسے نہ تھار لیں اس طرح یہ ساف ہو جائے گا اب اس کو بھی سائیڈ پہ رکھ دیں اب جیلی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ جب ہمارا فلودہ ریڈی ہو جائے تو جیلی بھی اچھی طرح سے جم جائے کسی بھی پرین کی ریڈ کلر جیلی لے لیں ایک پین میں دو کپ پانی ڈالیں اوبال آنے تک انتظار کریں پھر اس میں جیلی کا پیکٹ ڈال دیں اور مکس ہونے تک مسلسل چمہ چلائیں ایک سے دو منٹ تک اوبال آنے دیں یا پھر جب سارا مکسچر اچھی طرح سے پانی میں حل ہو جائے تو فلیم آف کر دیں اور کسی بھی ہیٹ پروف ڈش میں نکال لیں اب اسے بھی سائیڈ پہ رکھ دیں تاکہ اچھے سے سیٹ ہو جائے کوئی بھی پریق والی کلر فل سفہیاں لینے ایک پین میں ایک لیٹر دوچھا مل کریں اور چار سے پانچ ہلائچی پیس کے ڈال دیں اب اس میں تین چتائی کپ یا اپنی مرضی کے مطابق چینی شامل کر لیں اور اسے اچھی طرح مکس کریں جب دودھ میں اوبال آنے لگے تو ایک کپ سوئیاں ڈال دیں اور چمچ کی مدد سے مکس کرتے جائیں دودھ گاڑا ہوتا جائے گا اور سوئیاں بھی اچھے سے گل جائیں گی اب چیک کر لیں کہ سوئیاں گل گئی ہیں کے نہیں سوئیاں اچھی طرح سے گل آ لیں اب اس میں آدھا کپ کھویا یا پھر ایک کپ ڈرائی ملک کا پاورڈر شامل کریں اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا ویسے نہ بھی ڈالیں تو بھی مزے کہیں انشاءاللہ بنے گا سوئیاں اچھے طرح سے گل گئی ہیں فلیم بند کر دیں اور اسے تھنڈا ہونے دیں تو ملنگا بھی تیار ہے ربڑی ساری نہیں پھولی اس میں سخت پسز کو نکال لیں یا پھر مزید ٹائم دیں تاکہ یہ ساری پھول جائے جیلی بھی تیار ہو گئی ہے کسی بھی سرونگ باول میں فلودے والی سوئیاں ڈال دیں اب اس کے اوپر ربڑی ڈالیں تو ملنگا بھی تیار ہے اس کو بھی فلودہ والی سوئیوں میں ڈال دیں تو ملنگا اپنی مرضی کی مطابق کم یا زیادہ ہم کر سکتے ہیں چمس کی مدد سے ہلکے ہاتھ سے مکس کریں جیلی کو چھوڑی کی مدد سے سکوئرز میں کٹ لیں بہت ہی مزید کی ریسیپی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا فلودہ کے اوپر جیلی ڈال کے سرپ کریں کٹے ہوئے پستے سے ڈیکوریٹ کریں اور سرونگ سے پہلے اسے اچھی دہا تھنڈا کر لیں میری طرح جس کو بھی فلودہ پسند ہے اس ریسیپی کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں آپ اس کو آئسکریم کے ساتھ بھی سرپ کر سکتے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی اگر اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر دیں اسے آنے والی ہر نیو ریسیپی آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے گی میری ویڈیوز کو فرنڈز اور فیملی میں شیئر کرنا نہاں بھولیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں آپ سب کا بہت بہت شکریہ